اسلام علیکم اگر آپ ون پیپر کی تیاری کر رہے ہیں اور اس سے ریلیٹیڈ میٹیریل چاہتے ہیں ویڈیو لیکچر اور کوئیز وغیرہ تو ڈسکرپشن میں موجود تمام لنکس کو چیک کریں اس میں یوٹیوب کے لنکس بھی اویلیبل ہیں فیس بک کے اور ٹویٹر کے تو ان تمام لنکس پر کلک کر کے ان کو جوائن کر لیں فالو کر لیں اور سبسکرائب کر لیں اس میں آپ کو انشاءاللہ ویڈیو لیکچر پی ڈی اپ نوٹس اور کوئیز ملیں گے آج ہم ڈائیجیسٹر سسٹم پڑھیں گے ون پیپر ایم سی کیوز کے حوالے سے سی ایس ایس پی ایم ایس کی لیے بھی یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے تو اس کو اچھی طریقے سے اگر آپ کر لیں گے تو اس سے جتنے بھی کوئیسٹن ڈرائیو ہوں گے وہاں آپ کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے آ جائیں گے تو سب سے پہلے تو ایک اچھا سا جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں ڈراؤ کرنے کی تو یہ آپ کا جو ہے موت آپ نے بنا لیا اس کے اندر سالائیوری گلینڈ ہوتے ہیں یہ آپ کا سٹمک ہو گیا جی یہ آپ کا سٹمک ہو گیا جی شیپ کا اور یہ آپ کی فینکس ہوگی یہ پارٹ آف ڈیجیسٹس سسٹم نہیں ہے لیکن میں نے یہاں پر تھوڑی سی آپ کو چیز ظاہر کرنے کے لیے یہ آپ کے لنگز ہو جائیں گے یہاں پر یہ آپ کا جو ہے لارج انٹر سٹائن ہو جائے گا یہ آپ کی جو ہے لارج انٹر سٹائن ہو گیا ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ہی یہ سمال انٹر سٹائن ہو گئی یہ سمال انٹر سٹائن ہو گئی جی یہ یہاں پر کر کے یہ ہوتا سٹمک کے پیچھے ہے لیکن اب دکھا نہیں سکتے تو اس لیے یہ یہاں پر بنا دیا آپ کا پینکریاز اور یہ آپ کا گال بلیڈر اور یہ آپ کا جو ہے لیور ہم نے بنا دیا جی ٹھیک ہے جی اور یہ لیور کا جو ہے یہ بائل ڈکٹ جو ہے ہم نے بنا دی اچھا نام آپ کو تھوڑا سے ڈیفرنڈ لگ رہے ہوں گے تو جی یہ ڈائیجیشن ہوتی کیا ہے بیسیکلی ڈائیجیشن بیسیکلی ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم کون سی چیزیں جو ہیں وہ انٹیک کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں جی پروٹین پروٹین کاربو ہائیڈریٹس اور جو ہیں فیٹس یہ تین چیزیں ہماری باڈی نارمل روٹین میں ڈیلی لے رہی ہوتی ہے پروٹین لے رہی ہوتی ہے کاربو ہائیڈریٹس پروٹین سے آپ میٹ میں پروٹین ہیں ٹھیک ہے ایگ میں پروٹین ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جن میں پروٹین آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے جی آپ کے جو hepü آپ کی دالیں یہ ہاں ان کے اندر پروٹین ہیں کاربو ہائیڈریٹس آپ کی جو ہے پالک میں اور کاربو ہائیڈریٹس آپ کی برائیڈ مhai گاتل ہوجکتے ہیں کاربوائیڈریٹس انرجی ڈرنکس وغیرہ میں ہوتی ہے کاربوائیڈریٹس تو کاربوائیڈریٹس آپ لیتے ہیں تو فیٹ جو ہے آپ کا آئیلی جو ہوتی ہیں ٹھنگز جو ہوتی ہیں وہ آپ لیتے ہو جیسے پراتھے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اوپر آئیل لگا ہوتا ہے تو فیٹس آپ یہ تین چیزیں بیسیکلی آپ کی باڈی نارمل روٹین میں جو ہے وہ ڈائجسٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ جو آپ کی تین چیزیں ہیں نا آپ کی باڈی کے اندر ڈریکٹلی ابزورب نہیں ہو سکتی نارملی آپ کی باڈی نے کرنا کیا ہے ان تین چیزوں سے انرجی لینی ہے تو ان تین چیزوں سے انرجی ہماری باڈی ڈریکٹلی نہیں لے سکتی ہماری باڈی کیا کرتی ہے ہماری باڈی پروٹین کو امائنو ایسیڈ میں کنورٹ کر دیتی ہے اور یہ کاربوائیڈریٹس کو گلوکوس میں کنورٹ کر دیتی ہے اور فیٹس کو فیٹی ایسیڈ میں کنورٹ کر دیتی ہے یہ جو اب تین چیزیں ہیں نا یعنی پروٹین کو امائنو ایسیڈ میں کنورٹ کر دیا کاربو ہائیڈریٹس کو گلوکوس میں کنورٹ کر دیا اور فیٹس کو فیٹی ایسیڈ میں اب ان تین چیزوں سے ہماری باڈی ڈریکٹلی جو ہے وہ انرجی لے سکتی ہے ڈیفرنٹ کام کر سکتی ہے یہ تین چیزیں ہم لے رہے ہوتے ہیں یہ تین چیزیں ان تین چیزوں میں ہو جاتی ہیں کنورٹ اب یہ تین چیزیں ان تین چیزوں میں کنورٹ ہونے کے لیے ایک سسٹرم ہے ہمیں سسٹرم چاہیے میکنیزم جسے کہتے ہیں ڈائیجیسٹیو سسٹرم تو اس ڈائیجیسٹیو سسٹرم کا ہمیں نے یہ بنایا تھوڑا سا تو یہ جو ہے آپ کی یہ والی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فوڈ پائپ فوڈ پائپ اور اس کا جو آپ کو میڈیکل نیم ہے آسو فیگس آسو فیگس یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور یہ آپ کے لنگز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ آپ کا لیور ہے ٹھیک ہے جی اور یہ جیٹ شیپ کا جو ہے آپ کا سٹرمک ہے اور سٹرمک کے یہ ساتھ پیچھے کر کے ہوتا ہے آپ کا جو ہے پینکریاز پینکریاز اور یہ آپ کا جو ہے اس کے ساتھ یہ گال بلیڈر پتہ جیسے ہم پتہ کہتے ہیں نارمل میں ٹھیک ہے جی اور یہ پینکریاز جو ہے اسے ہم لب لبا کہتے ہیں وہ جو پیچھے ایک چیز ہوتی ہے ایسے بہت ساری اب یہ ساری چیزیں جو دائجسٹی سسٹرم میں نارملی یوز ہو رہی ہیں اب یہ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس اب جو ماؤت ہے اس کے اندر ماؤت کے اندر ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کیا چیز ہوتی ہے جی ٹیتھ ٹنگ ٹیتھ ٹنگ اور اپی گلوٹس یہاں پر ایک والو ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں جی اپی گلوٹس ایک والو ہوتا ہے اس کو اپی گلوٹس کہتے ہیں تو ٹیتھ ہمارے ہوتے ہیں ماؤت کے اندر ٹنگ ہوتی ہے اور اپی گلوٹس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں نمبر فرسٹ پہ ہمارا کیا ہوتا ہے جی ایک ہوتے ہیں ہمارے آرگنز اور ایک ہوتے ہیں ہمارے پاس گلینڈز ایک آرگنز اور ایک ہوتے ہیں گلینڈز آرگنز کیا ہوتے ہیں آرگنز ڈیفرنٹ ٹائپ آف باڈی سل ڈیفرنٹ ٹائپ آف باڈی سل جو ڈیفرنٹ ٹائپ کی چیزوں سے جیسے ہمارے دانت ہیں نوکدار بھی ہیں فلیٹ ٹیتھ بھی ہیں ہمارے جو ڈیفرنٹ ٹائپ کی جیسے ہمیں اس کی نا یہاں سے نرم ہے تو اگر ہم کہیں اور سے دیکھیں تو وہ سخس سکین ہو جاتی ہے یعنی ایک طرح کا ہمارا باڈی سرکچر نہیں ہے ایک طرح کے سل سے مل کر نہیں بنا ہوتا ڈیفرنٹ ٹائپ آف باڈی سل سے جو چیز مل کر بنی ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں آرگن ٹھیک ہے جی اور اس طریقے سے گلینڈ کیا ہوتا ہے سیم ٹائپ آف باڈی سل سیم ٹائپ آف باڈی سل تو سیم ٹائپ آف باڈی سل سے مل کر جو بنا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں گلینڈ اور گلینڈ کے ندر آپ نے ایک چیز اور ایڈ کر لینی ہے کہ یہ سیکریٹ کرتا ہے سیکریٹ سن لیکورڈ سیکریٹ کا مطلب ہوتا ہے خارج کرتا ہے یہ جی سیکریٹ کرتا ہے کوئی نہ کوئی لیکورڈ کو کیا کرتا رہتا ہے جی سیکریٹ کرتا رہتا ہے یہ آپ کا تو یہ آپ کی جو ہے آپ کی باڈی کے اندر آرگن pitということで ہیں اور گلینڈ ہوتے ہیں آرگن اور گلینڈ میں کیا ڈیفرنٹس ہے آرگنس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپ آف بارڈی سیل سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور گلینڈ کیا ہوتے ہیں جی سیم ٹائپ آف بارڈی سیل سے مل کر بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس میں کیا ہے کہ یہ آپ سکرین شار وغیرہ لینا تو لے کرنا پڑے گا اچھا جی تو اب اس میں کیا ہوتا ہے ہماری باڈی تین چیزیں لیتی ہے جی پروٹین اور اس کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے آمائنو ایسیڈ میں فیٹس اس کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے فیٹی ایسیڈ میں اور جو کاربو ہائیڈریٹس ہیں ان کو جو ہے گلوکوس میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے ہماری باڈی نے تو اب یہ جی ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ کے آرگنز اور باڈی جو ہے گلینڈ اب آرگن کیا ہوتا ہے جی ہمارے پاس آرگن ہمارا لارجسٹ آرگن کون سا ہے جی یہ اناٹمی کی بات ہے سکین پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی لیکن اس کا کام جو ہے ڈیجسٹری سسٹرم میں دیں گے لیکن یہ ون پیپر ایم سکیوز کے حوالے سے بہت باری سوال پوچھا جاتا ہے اور لارجسٹ ہمارا گلینڈ کون سا ہوتا ہے جی لارجسٹ گلینڈ ہوتا ہے ہمارا لیور لیور اب اس میں جو ہے اب ہمارا ہوتا ہے ایک سوال آیا ہوتا ہے ایک سوال آیا ہوتا ہے اکثر پوچھتے ہیں فرام ویئر فرام ویئر ڈیجیشن سٹارٹس جو آپ کا ڈیجیشن ہے وہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے ڈیجیشن آپ کا اس کا آنسر ہوگا ماؤتھ آنسر کا ہوگا ماؤتھ ہوگا اب اس میں ہوتا کیا ہے اب نیو ریسرچ کے مطابق کہتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے کھانا آ جاتا ہے اور جب آپ کو اس کی سمیل آ رہی ہوتی ہے اس سمیل سے ڈیجیشن کا عمل بیسی کے لیے اب شروع ہو جاتا ہے اگر سمیل کا آپشن دیا ہوگا تو آپ سمیل لگائیں گے کہ کھانے کی جو خوشبو ہوتی ہے اس سے آپ کی ڈیجیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہاں سے ماؤتھ کا آپ کا ہوتا ہے اس میں آپ کے ماؤتھ کے اندر کیا چیزیں ہیں جی ٹیتھ ٹیتھ کیا کرتی ہیں اس کو میکنیکلی بریک انٹو پیسیز اس کو پیسیز میں بریک کر دیتی ہیں ہمارے ٹیتھ پھر اس کے بعد ہمارا جو ہے کیا ہوتے ہے جی ٹنگ ہماری ٹنگ کیا کرتی ہے ٹنگ ہماری جو ہے ایک گلینڈ ہے اور یہ کیا کرتی ہے یہ جو ہے اس کے نیچے اور اس کے اوپر بھی جو ہے ایک جو ہے ہمارے پاس گلینڈ ہوتا ہے اور ٹنگ کے نیچے جو ہے وہ سگریٹ کر رہا ہوتا ہے گلینڈ جی یہاں پر جو ٹنگ کے اندر جو ہوتے ہیں یہاں پر ہوتے ہیں ماؤت کے اندر ہمارے سالیوری گلینڈ سلائیوری گلینڈ یہ تین طرح کے ہوتے ہیں تنگ کے نیچے بھی ہوتے ہیں اور ان دو سائیڈوں پر بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تین گلینڈ ہوتے ہیں سلائیوری گلینڈ تو میں نے جیسے کہ بتایا تھا ہر گلینڈ جو ہے وہ کیا کرتا ہے جی سکریٹ کرتا ہے کوئی نہ کوئی لیکورڈ تو یہ سکریٹ کرتا ہے سلائیور یہ جو آپ کے ماؤت کے اندر جو تھوک آتا رہتا ہے تو اس کو سلائیوہ جو ہوتا ہے یہ آپ کے یہی گلینڈ جو ہیں یہ سکریٹ کرتے رہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے آپ کا جو ٹیتھ ہیں انہوں نے فوڈ کو بریک ڈاؤن کر دیا پیسیز میں اور اب یہ سلائیوہ جو ہے ان کے ساتھ مل کر ایک پیسٹ لائک سٹرکچر بنا دیا اس نے اب یہ پیسٹ لائک سٹرکچر آپ کے یہ جو ہے یہ آپ کی جی ٹنگ ہے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر ٹنگ ہو گئی ٹیتھ ہو گئی یہ ٹیتھ ہو گئی تو یہ جو آپ کا جو ہے سلائیوہ سکریٹ کرتا ہے اب پھر اس کے بعد یہ چلا جاتا ہے فوڈ پائپ میں یہاں پر آگے جو ہے یہ ایک جو ہے پائپ ہے اسے کہتے ہیں ٹریکیا اور اس کو کہتے ہیں وینڈ پائپ یہ سانس لینے کے لیے آپ کے کام آتا ہے اب یہاں یہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا Stat there ایک Deep valve ہوتا ہے اس وال کو کہتے ہیں Epiglottis epiglottis تا یہ اپی گڑک کیا کرتا ہے یہ آپ کے پھر اے آسو فیغس کے اندر لے کر جاتا ہے ہوتا کیا ہے جیسے ہی پھر آپ کا یہاں پر پریشر پڑھتا ہے تو آپ کا ٹریکیا یہ بند ہو جاتا ہے یہاں پر اور آپ کا فوڈ میں آ جاتا ہے اور آیا پڑ میں جو ہے آپ کا فوڈ ٹریول کرنا شروع کر دیتا ہے تو یعنی ٹیتھ نے بریک ڈاؤن کیا تنگ کے ساتھ سلائیوہ جو ہے جو پروڈیوس کر رہا تھا وہ سلائیوہ فوڈ کے ساتھ مکس ہوا اور فوڈ کے ساتھ مکس ہونے کے بعد وہ آپ کی آسو فیگس میں چلا گیا اب آسو فیگس میں یہ فوڈ نیچے کی طرف ٹریول کرتا ہے بے شک آپ الٹے ہو کر بھی کھالو کوئی چیز یا پیلو وہ نیچے فوڈ فوڈ پائپ میں نیچے کی طرف ٹریول کرتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو بتا جاتا ہوں آپ کے فوڈ پائپ میں ایک پروسیجر چل رہا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کانٹریکشن اور ایکسپینشن کانٹریکشن اور ایکسپینشن جب آپ کا فوڈ یہاں پر آ جاتا ہے تو آپ کی یہ فوڈ پائپ یہاں سے بلکل بند ہو جاتا ہے اور نیچے سے اوپن ہو جاتا ہے پھر جب آپ کا فوڈ یہاں پر پہنچا تو یہ اوپر سے بند ہو جاتا ہے اور نیچے سے پھر اوپن ہو جاتا ہے تو اس پروسیجر کو کیا کہتے ہیں اس مووومنٹ کو کیا کہتے ہیں کانٹریکشن ایکسپینشن اور اس مووومنٹ کو اگر ہم ساتھ میں دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں پرسٹیلٹک مووومنٹ پرسٹیلٹک مووومنٹ تو یہ پرسٹیلٹک مووومنٹ کے تروں آپ کا جو فوڈ ہے وہ اوسو فیگس میں نیچے آ جاتا ہے اور یہاں پر اوسو فیگس کے انڈ پر سٹرمک کے پاس ایک سپنگٹر لگا ہوتا ہے سپنگٹر وہ والوی ہے وہ کیا کر دیتا ہے وہ فوڈ کو پچا دیتا ہے آپ کے سٹرمک کے اندر آپ کا فوڈ اب پہنچ گیا جی سٹرمک میں تو یہ جی پروسیجر ہوا سٹرمک تک پہنچنے میں میں تھوڑا سو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں ٹیتھ نے اس کو بریکڈاؤن کیا سلیوری گلینڈ نے سلائیوہ میکس کر کے پیسٹ لائک سکچر بنایا اوسو فیگس کے دھرو اندر گیا اور اب پہنچ گیا جی سٹرمک میں تو سٹرمک میں کیا ہو گیا سٹرمک جو ہے سٹرمک آپ کا سکریٹ کرتا ہے سٹرمک بھی ایک آپ کا گلینڈ ہے اور یہ آپ کا سکریٹ کرتا ہے گیسٹرک جوز گیسٹرک جوز تو سٹرمک آپ کا گیسٹرک جوز پروڈیوز کرتا ہے یہاں پر سوری میں آپ کو ایک ایک ایمپورٹنٹ بات ہے یہ آپ کا جو ماؤت ہے اس میں جو سلائیوری گلینڈ ہوتے ہیں وہ سلائیوری گلینڈ جو ہے وہ سلائیوہ سکریٹ کرنے کرنے کے ساتھ کیونکہ فوڈ جو ڈیجیشن کا سسٹرم ہے یہ تین سے چار گھنٹے لے لیتا ہے تو اس میں تین سے چار گھنٹے لینے کا باوجود جو ہے اس میں ایک انزائم یہاں پر آ جاتا ہے یہی پہ لکھ دیتا ہوں میں آپ کے ماؤت میں یعنی سلائیوری سلائیوری گلینڈ کے بعد جو ہے وہاں پر ایک انزائم پروڈیوس ہوتا ہے جسے کہتے ہیں امیلیز امیلیز اب یہ انزائم کیا ہوتا ہے انزائم ہوتا ہے آپ کا کیٹالسٹ فور کیمیکل ریاکشن کیٹالسٹ فور کیمیکل ریاکشن یہ کیٹالسٹ ہوتا ہے کیمیکل ریاکشن یعنی کسی بھی کیمیکل ریاکشن کو تیز کر دیتا ہے اب ہمارا جو ٹیتھ تھے انہوں نے میکینیکلی بریک ڈاؤن کر دیا فور کو پیسیز میں اور اس کے بعد جو ہے سلائیوری فور کے ساتھ مکس ہوا تو اب اس کے بعد فور کو پروسس ہونے کے لیے تھوڑی سی سپیڈ چاہیے تو یہ آگے سے جو ہے ایک کیمیکل پروسس شروع ہو گیا ہے فور کا ڈائیجشن ہونا ایک کیمیکل پروسس ہے تو یہ جو پروسس ہے اس میں ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے ایک کیٹالسٹ چاہیے ہوتا ہے اور وہ کیٹالسٹ کیا ہے امیلیز اور یہ کیٹالسٹ جو ہے یہ کاربو ہائیڈریٹس کو کاربو ہائیڈریٹس کو جو ہے ڈائجیسٹ کرنے میں آپ کو ہیلپ پرام کرتا ہے ٹھیک ہے جی کاربو ہائیڈریٹس کو تو یہ مجھے تھوڑا ریز کرنا پڑے گا تو کاربو ہائیڈریٹس کو اور شم独 میں آپ کا کیا سکریٹ کرتا ہے جی اب شمک میں پوز پونجیا فوڈ اور شمک سکریٹ کرتا ہے آپ کا گیسٹریک جی جوس تو آپ کا یہ فوڈ پہنچ جب آپ کا سکرمک گا اندر تو شمک جو ہے وہ کیا سکریٹ کرتا ہے شمک آپ کا سکریٹ کرتا ہے کو اچھا مگر آپ کا کرتا ہے وہ رسال 01336071819293957 کیونکہ یہ بھی ایک کیا ہے گلینڈ ہے تو یہ آپ کا گیسٹرک جوس سیکریٹ کرتا ہے اور اس کے اندر ایک انزائم پروڈیوس ہوتا ہے اور اس انزائم کو کہتے ہیں انزائم کو کہتے ہیں پیپسین اور آپ کے اسٹرمک کے اندر اور ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں جی ایچ سی ال اور یہ کیا ہوتا ہے جی آپ کا ہائیڈرو کلورک ایسیڈ ہائیڈرو کلورک ایسیڈ اور یہاں پر ایک اور چیز ہوتی ہے جی میوکس اچھا جی یہ تین چیزیں جو ہیں آپ کے سٹرمک میں ہوتی ہیں اب سٹرمک کیا کرتا ہے فوڈ آپ کا یہاں پر کتنے آر رہتا ہے جی سٹے ہیئر ایٹ لیسٹ ٹو آر دو گھنٹے کے لیے تقریباً آپ کا فوڈ جو ہے وہ ادھر رہتا ہے اور اس کے اوپر کیا ہوتا ہے پھر پروسس ہوتا ہے وہاں پر کاربوkeit کے لیے انضائم پروڈیوس ہوا تھا سیلایوری گلینڈ کے اندر اور یہاں پر کیا ہوا پیپسین ہوا ہے جی اور پیپسین کس چیز کی ڈیجشن میں ہلپ کرتا ہے جی پروٹین کی جو ہے ڈیجشن میں ہلپ کرتا ہے وہاں پر جو ہے سیلایوری گلینڈ میں جو امیلی read پروڈیوس ہوا تھا وہ کاربوھائیڈ ریٹس کو جو ہے وہ دیجسٹ کرنے میں ہلف فرام کرتا تھا پی سے پیپسین اور پی سے پروٹین اس طریقے سے آپ اس کو میمرائز بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہائیڈرو کلیریک ایسیڈ یہ ایک بہت جو ہے تیز اس کی پی ایچ ویلیو کتنی ہوتی ہے جی اس کی یہاں پر پی ایچ ویلیو ہوتی ہے دو سے لے کر تین ٹھیک ہے جی اب یہ بہت زیادہ تیز تحضاب ہوتا ہے تو اب یہ پی ایچ ویلیو کیا ہوتی ہے ہمارے پاس ایک ہوتا ہے جی الکلائن الکلائن ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ایسیڈک اور ایک ہوتا ہے ہمارے پاس نیوٹرل ٹھیک ہے جی نیوٹرل نیوٹرل میں آپ کے پاس ہوتا ہے وارٹر وارٹر کی پی ایچ کیا ہوتی ہے جی آپ کی زیرو ہوتی ہے وارٹر کی پی ایچ زیرو ہوتی ہے اور جو اس میں میکسیمم پی ایچ کتنی ہوتی ہے جی ساتھ ہوتی ہے میکسیمم پی ایچ کتنی ہوتی ہے جی جب آپ کی ساتھ سے اباو ہوگی اباو سیون سیون سٹینڈرڈ ہے تو اس کی وارٹر کی پی ایچ ساری سیون ہوتی ہے سیون پہ کوئی بھی جو ہے لیکوڈ کیا ہو جاتا ہے نیوٹرل ہو جاتا ہے تو یہ نیوٹرل ہو جاتا ہے جی پانی کا کوئی ذائقہ نہیں ہے تو اس کی پی ایچ کیا ہو جاتی ہے الکلائن کیا ہوتی ہے جی اس کا pH 7 سے پلس ہوتا ہے اور یہ کس طرح کیا کیا ہوتی ہے جیسے آپ کا سوپ ہوتا ہے سوپ کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ کڑوا سا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور ایسیڈ جو ہوتا ہے وہ ایسیڈ کی pH value 7 سے بیلو ہوتی ہے بیلو 7 اور اس کا ذائقہ کس طریقہ ہوتا ہے اس کا ذائقہ ترش ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ایک دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں alkaline میں کیا ہوتا ہے above pH کیا ہوتی ہے جی pH value above 7 ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتی ہے جی pH value less than 7 ہوتی ہے بیلو 7 ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے جی neutral میں neutral میں پانی جیسے جو ہے اس کی pH value کتنی ہوتی ہے جی 7 ہوتی ہے تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایک سے لے کر تین تک کا تیزاب ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور اسی طریقے سے اگر آگے جاتے جائیں گے تو تیزاب کی جو value ہے وہ اس کی جو اس کی intensity ہے وہ کم ہوتی جائے گی اور ایک level کا جو ہے سب سے تیز تیز حساب ہوگا دو لیول کا اس سے تھوڑا کم ہوگا اس لیقے سے جو ہے pH value اور alkaline جو فود ہوتا ہے جو alkaline چیز ہوتی ہے liquid ہوتا ہے وہ ایک تو قڑوا ہوتا ہے اور اس کی pH value کیا ہوتی ہے سیمن سے ابباب ہوتی ہے اب ہمارے جو ہے فود سٹمک میں آگیا ہے اور سٹمک کے اندر جی گیسٹرک جوس ہے پیپسین ایک انزائم ہے جو پروٹین کو جو ہے ڈیجسٹ کرنے میں ہلپ کرتا ہے اور HCL ہے اب یہ HCL کیا کرے گا یہ فود کو گلا دے گا فود کیونکہ یہاں پر مزید پروسس ہونا ہے اس کے مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس نے تقسیم ہونا ہے تو اب یہ HCL جو ہے یہ آپ کے سٹمک کی سکن کو ڈیمیج کر سکتی ہے تو یہ میکس کیا کرتا ہے سیو سٹمک سکن فرام HCL جو HCL ہے یہ آپ کی سٹمک کی سکن کو ڈیمیج کر سکتا ہے اس کو بھی خراب کر سکتا ہے اس کو بچانے کے لیے اللہ پاک نے آپ کے سٹمک کے اندر کیا رکھا ہے جی میکس رکھا ہے یہ میکس کیا کرتا ہے آپ کی سٹمک کی جیلد کو خراب نہیں ہونے دیتا اس جو HCL کے جو ایفیکٹس ہیں ان سے آپ کے سٹمک کی سکن کو بچا لیتا ہے تو یہ جو ہے آپ کا سٹمک میں پورا پروسس ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ کا فوڈ جانا ہوتا ہے سمال انٹسٹائن میں لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا پروبلم آتا ہے سمال انٹسٹائن میں سمال انٹسٹائن میں کیا ہوتا ہے جی آہ اچھا جی اسٹمک میں پھر جو ہے آپ کا ایسیڈ ہوتا ہے تو ایسیڈیٹی بھی آپ کو بڑھ سکتی ہے یعنی ایسیڈ ہم وغیرہ لیتے ہیں اور اس سے ایسیڈیٹی آپ کی کم ہو جاتی ہے تو بعض اوقات لوگوں کا ایسیڈیٹی بھی ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں تو سٹمک کے بعد ہمارا فوڈ جانا ہوتا ہے جی سمال انٹسٹائن میں سمال انٹسٹائن سب سے پہلے تو اس کا جو ہے سمال انٹسٹائن کی جو لیندھ ہے لیندھ اس کی سکس پوائی فیمیٹر سک پوائی فیمیٹر کی ہوتی ہے اب لارڈ انٹسٹائن اور سمال انٹسٹائن میں لوگ کنفیوز ہو رہا ہوتے ہیں یہ اپنے ڈائیا میٹر کی وجہ سے یہ جو ڈائی آ ہوتا ہے وہ لارڈ انٹسٹائن کا بڑھا ہوتا ہے اور سمال انٹسٹائن کا چھوٹا ہوتا ہے یہ جیسے یہاں پر میں عقا اپر نہنے اس کو ریپریزنٹ بھی کرنے کی کشش کی ہے یہ چھوٹی ہے اور یہ اس کا ڈایا جو ہے بڑا ہے یہ والی جو جگہ ہے نا یہ بڑی ہے تو اس لیے اسے لارج انٹرسٹائن کہتے ہیں ورنہ لینٹھ جو ہوتی ہے وہ اس کی بڑی ہوتی ہے سمال انٹرسٹائن کی یہاں پر اب ہمیں فوڈ ریکوائر ہوتا ہے الکلائن اب یہاں پر ہمیں جو فوڈ ریکوائرڈ ہے وہ الکلائن ہے ہمارا فوڈ تو ہو چکا ہے جی ایسی ڈک ہمارا سٹمک جو تھا اس کے اندر ایسیل تھا ایسیل نے ہمارے فوڈ کو کیا کر دیا تھا ایسی ڈک اب یہاں پر کیا ہوتا ہے آپ کا جو لارجسٹ گلینڈ ہے لیور لیور آ جاتا ہے تو لیور آپ کا کیا سکریٹ کرتا ہے لیور ایک گلینڈ ہے تو یہ سکریٹ کرتا ہوگا کوئی نہ کوئی چیز تو یہ آپ کا سکریٹ کرتا ہے جی بائل جوس یہ آپ کا بائل جوس سکریٹ کرتا ہے اور یہ بائل جوس آپ کا سٹور ہو جاتا ہے گال بلیڈر میں گول بلیڈر جی پتے کو کہتے ہیں گول بلیڈر میں کیا ہو جاتا ہے جی آپ کا بائل جو سٹور ہو جاتا ہے اور پھر یہ آپ کا یہ یہاں پر جی گول بلیڈر میں یہ آپ کا سٹور ہو گیا اور پھر اس کے بعد یہ بائل ڈکٹ یہ ہوتی ہے جی بائل ڈکٹ اس بائل ڈکٹ کے تھو آپ کے سمال انٹسٹائن میں چلا جاتا ہے بائل ڈکٹ کے تھو یہ چلا گیا جی سمال انٹسٹائن میں تو یہ آپ کا ہوتا ہے اور یہ جو بائل جوس ہوتا ہے یہ بائل جوس آپ کے فوڈ کو کیا بنا دیتا ہے جی الکلائن بائل جوس میک یور فوڈ میک یور فوڈ الکلائن تو آپ کے فوڈ کو یہ الکلائن بنا دیتا ہے آپ کو سمال انٹسٹائن میں الکلائن فوڈ چاہیے تھا اور الکلائن میں نے پہلے بتا دیا اساس اردو میں جسے کہتے ہوتے تھے تو سیمن سے اباو جس کی پی ایچ ویلی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں الکلائن تو یہ بائل جوس کیا کر دے گا آپ کے فوڈ کو کیا کر دے گا الکلائن کر دے گا یہاں پر جو ہے آپ کا فوڈ کا شوگر لیول بھی انکریز ہو سکتا ہے تو یہاں پر شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہاں پر آپ کا ایک اور آرگن جو ہے وہ حصہ لیتا ہے جو انزائم سیکریٹ کرتا ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں اب جی پینکریاس پر فوڈ آ گیا اس میں میں تھوڑی سی آپ کو چیز بتا دیتا ہوں یہ جو آپ کی ہے نا اسے کہتے ہیں بائل ڈکٹ تھوڑا سا میں پہلے آپ کو سمال انٹرسٹائن بائل ڈکٹ کو ہم ڈوڈے نم بھی کہتے ہیں ڈوڈے نم یہ ڈوڈے نم بھی تو اس جو ہے دیکھیں آپ کا جو حرے سے کلر کا ہوتا ہے جانور قربانی کے جب آپ زباہ کرتے ہیں حرے سے کلر کا اس کو پتہ کہتے ہیں اور آپ کے سٹمک کے پیچھے جو ہے ایک وائٹ سے کلر کا ہوتا ہے اسے آپ کہتے ہیں جی پینکریاس ایک تو آتی ہے آپ کی تلی جسے کہتے ہیں سپلین اسے کہاں کہتے ہیں تلی کلیجی کے بالکل ساتھ ہی ہوتی ہے سپلین اسے کہتے ہیں تلی تو یہ پینکریاز جو ہے جو وائٹ کلر کا ہوتا ہے لب لب آسا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جی پینکریاز تو یہ پینکریاز کیا کرتا ہے آپ کا یہ آپ کو دوڈے نم بھی کہتے ہیں جی بائل ڈکٹ کو یہ اصل میں question پوچھ لیتا ہے کہ بائل ڈکٹ کو دوڈے نم بھی کہتے ہیں تو اس لیے میں نے یہ آپ کو بتا دیا جیسے ذہن میں آ گیا تو یہ سپلین اس میں اصل میں نہیں ہے اس کا رول تو اس لیں میں نے نہیں آپ کو کرایا یہ بلڑ سرکولیٹری سسٹم میں جب ہم پڑھیں گے تو اس میں آئے گا تو پینکریاز کے اندر جو ہے وہ انزائم ہوتے ہیں جی اس کے اندر بھی انزائم ہوتے ہیں پینکریاز کے اندر اب یہ پینکریاز کرتا کیا ہے پینکریاز جو ہے یہ بھی ایک جو ہے گلینڈ ہے تو یہ سیکریٹ کرتا ہے جی آپ کا انسولین جو آپ کے شوگر لیول کو کیا کرتی ہے انسولین آپ کے شوگر لیول کو کنٹرول کرتی ہے شوگر لیول کو کنٹرول کرتی ہے تو یہ سیکریٹ کرتا ہے آپ کا پینکریاز انسولین اور یہاں پر انزائم پروڈیوس ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں فوڈ کی جو ڈیجشن ہے نا وہ بہت لونگ پروسس ہے اور یہ جو آپ کا دو گھنٹے آپ کا جو ہے سٹمک میں رہا ہے تین سے چار گھنٹے آپ کی مین ڈائجیشن جو ہوتی ہے وہ مین ڈائجیشن آپ کی سمال انٹرسٹائن میں ہوتی ہے اب اس کے جو ہے سمال انٹرسٹائن میں ہی ابھی فوڈ ہے تو اس کے اوپر کیا پروسس ہو رہا ہے یہ پینکریاز بھی اب پہلے بائل جوس آیا اس نے الکلائن بنا دیا اب پینکریاز آئیں گی اس کے شوگر لیول کو کنٹرول کریں گی تو انسولین وہ سگریٹ کر رہی ہیں اس میں کچھ انزائم ہیں انزائم کون سے ہیں جی ٹرپسن پیپسن اور لپاز ٹھیک ہے جی تو پیپسن پی سے پیپسن ہو گیا پی سے پروٹین ہو گیا تو یہاں پر جی یہ پروٹین کو یہاں اس کو پروسس کرے گا اور جو ہے یہ آپ کا جو لپاز ہے یہ فیٹ کو کرے گا ٹھیک ہے جی اور یہ جو آپ کا ٹرپسن ہے یہ آپ کا کس کا کرے گا کاربو ہائیڈریٹس کو کرے گا اور یہاں پر ایک چوتھا بھی انزائم پروڈیوس ہوتا ہے وہ میں یہاں پر لگ دیتا ہوں امیلیز امیلیز اور امیلیز بھی کس کو کرتا ہے جی کاربو ہائیڈریٹس کو تو یہاں پر کیا ہوتا ہے جی آپ کا سمال انٹسٹائن میں یہ جو انزائم ہیں انہوں نے انزائم کیا ہوتا ہے جی کیٹیلیسٹ فور کیمیکل ریاکشن انہوں نے اپنا کام کر دکھایا اور پروٹین کو جی کنورٹ کر دیا مائنو ایسیڈ میں اب پورا پروسس ہو گیا فیٹ کو کر دیا جی فیٹی ایسیڈ میں کنورٹ اور جو ہے اس کو کاربو ہائیڈریٹس کو کر دیا اس نے گلوکوز میں کنورٹ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے آپ کے سمال انٹسٹائن کے ساتھ ہی الولی الولی لائک سٹرکچر الولی لائک سٹرکچر آپ کے لگے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہاں پر نا آپ کی جو وین کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں سمال انٹسٹائن کے ساتھ ہی لگے ہوتے ہیں اور آپ کی وین کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں جب یہ تین چیزیں ان تین چیزوں میں کنورٹ ہو جاتی ہیں تو الولی کے تھرو آپ کے بلڈ کے ساتھ آپ کی رگوں میں چلی جاتی ہیں تو آپ کی رگوں میں جو یہ امائنویسیڈ گلوکوز گلوکوز کا تو آپ نے دیکھا ہو بھی ہوگا کہ گلوکوز کی ڈریپ لگی ہوتی ہے لوگوں کو تو جانی گلوکوز تو آپ کی بلڈ میں ڈریکٹلی بھی لگایا جا سکتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے آپ کا جو ہے یہ تینوں چیزیں آپ کے بلڈ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں اور جہاں پر بھی ریکوائیڈ ہوتا ہے تو ایروبک ریسپیریشن کے ذریعے سے وہ چیز جو ہے آپ کے باڈی سے جو ہے انرجی لے لیتی ہے اور آپ کا جو باڈی ہے وہ ریکوائیڈ کام کر لیتا ہے اگر اس نے کوئی بولنا ہے اس نے سننا ہے اس نے کوئی چیز یاد کرنی ہے تو ڈیفرنٹ پروسیس جو ہیں وہ ان تین چیزوں سے لے لیتے ہیں لیکن آپ کا کیا ہے یہیں تک وہ آگے کی چیز ہے وہ آپ کا نروس سسٹم ہے کہ کیسے باڈی ریکوائیڈ کرتی ہے کیسے مانگتی ہے وہ نروس سسٹم ہے جو ہے وہ سمال انٹرسٹائن کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اور بلڈ کے ساتھ شامل ہو گئی ہے اور آپ کا جو ہے فوڈ یہاں پر مین جو ہے فوڈ آپ کا ڈیجیسٹ ہو گیا تو جی یہ سمال انٹرسٹائن میں آپ کا فوڈ جو ہے اس طریقے سے completely ڈیجیسٹ ہو گیا اور ڈیجیسٹ ہونے کے بعد آپ کا جو ہے اس نے آپ کا فوڈ چلا گیا ہے لارج انٹرسٹائن میں تو یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا لارج انٹرسٹائن جو ہے یہ لیندھ میں چھوٹا ہے ٹھیک ہے جی اس کی لیندھ کتنی ہوتی ہے جی لیندھ اس کی ہوتی ہے 1.5 میٹر لیکن ڈیا میٹر میں یہ بڑا ہوتا ہے اس کا جو گلائی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس کی تو لیندھ اس کی کتنی ہوتی ہے 1.5 میٹر اور یہ والا جو ہے سٹرکچر اب یہاں سے سمال انٹرسٹائن سے جتنا ہی فوڈ تھا وہ ابزورب ہو گیا ابزورب ہو کے الولی لائک سٹرکچر کے ذریعے سے آپ کی وینز کے اندر شامل ہو گیا آپ کا فوڈ اب آپ کا کچھ فوڈ اس طرح کا بھی ہوتا ہے جو آپ کا فوڈ جو ہے ڈیجسٹ نہیں ہو سکتا تو وہ کیا ہوتا ہے انڈیجسٹیڈ فوڈ جو ہوتا ہے انڈیجسٹیڈ فوڈ جو ہوتا ہے انڈیجسٹیڈ فوڈ جو اس میں پانی ہوتا ہے وہ ابزورب کر لیتا ہے ابزورب کر لیتا ہے یہاں پر اور یہ کہاں چلا جاتا ہے پھر آگے چلا جاتا ہے یہ ریکٹم کے اندر ریکٹم کے اندر in solid form یہ ریکٹم کے اندر آپ کے یہاں پر جو ہے صالیڈ فارم میں آپ کے چلا جاتا ہے اور through anus جو ہے through anus جو ہے آپ اس کو excrete کر دیتے ہیں اس کو excrete کر دیتے ہیں لیکن آپ کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہر جگہ پر یہاں پر اس جگہ پر ہر جگہ پر جو ہے اللہ پاک نے sphincters valves لگائے ہیں اگر یہ valves نہ لگے ہوں تو ہم یہاں سے کھانا کھائیں اور نیچے سے نکل جائے تو یہ ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے valves لگائے ہیں sphincters وہ اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں اور جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ sphincters کھلتے ہیں ان کے اوپر جب pressure آتا ہے تو وہ کھلتے ہیں اور آپ کا جو desired ہوتا ہے function وہ perform کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے جو آپ کا digestion system کا کام ہے اس کے اندر میں تھوڑا ساتھ جلدی سے آپ کو اس کو briefly بتا دیتا ہوں کہ کیا جی ہم نے پڑا ہے اس میں جی کچھ organs ہیں کچھ glands ہیں organs same type of body cells different type of body cells gland جو ہیں وہ same type of body cell اس میں کچھ gland جو ہے largest gland وہ liver ہے organ جو ہے وہ teeth ہے اور اس کے اندر tongue کے اندر سب سے پہلے food جو ہے وہ mouth کے ذریعے سے انٹر ہوتا ہے اور teeth جو ہے اس کو break کر دیتے ہیں pieces کے اندر اور پھر اس کے بعد جو ہے tongue کے نیچے اور دونوں سائیڈوں پر جو ہے slavery gland ہوتے ہیں جو saliva کو secret کرتے ہیں وہ saliva جو ہے ہمارے food کے ساتھ mix ہوتا ہے اور ایک paste like structure بن کر ہمارے جو ہے آسو فیگس میں چلا جاتا ہے آسو فیگس میں جانے کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے ایک enzyme بھی produce ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں تھوڑا سا food کو process کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو enzyme کیا ہوتا ہے enzyme ہوتا ہے جی catalyst for chemical reaction کسی بھی chemical reaction کو تیز کرنے کے لیے جو دانت تھے دو دانتوں نے break down کیا اس کو وہ ایک mechanical reaction تھا اب آگے جو ہے chemical reaction شروع ہو گیا اور اس chemical reaction کو تیز کرنے کے لیے ہمیں catalyst کی ضرورت پڑی catalyst کیا کرتا ہے جی chemical reaction کو تیز کر دیتا ہے اور ہمارا آسو فیگس میں چلا گیا آسو فیگس میں contraction اور expansion کی ایک تھیوری ہے وہ اس کے ذریعے سے food نیچے جا رہا ہے اور اس کو اس کو کیا کہتے ہیں جی پریسٹیلٹک موومنٹ اس کے بعد آپ کا سٹمک میں چلا گیا سٹمک کے اندر جو ہے HCL ہوتا ہے hydrochloric acid اور جو ہے اس کے اندر جو ہے پیپسین ہوتا ہے اور آپ کا موکس ہوتا ہے موکس کیا کرتا ہے آپ کی سٹمک کی باڈی کو نقصان پہنچانے سے بچاتا ہے اور پیپسین کیا کرتا ہے جی آپ کی پروٹین کو جو ہے وہ گلا دیتا ہے آپ کا جو اور موکس کیا ہوتا ہے HCL سے آپ کی سٹمک کی باڈی کو نقصان نہ ہو اس لیے اس کو بچاتا ہے اب آپ کا فوڈ جو ہے small intestine میں جانا ہے تو small intestine میں جانے سے پہلے فوڈ کو alkaline ہونا ہے تو alkaline ہونے کے لیے آپ کا لیور آ جاتا ہے لیور کیا کرتا ہے بائل جوز سیکریٹ کرتا ہے جو بائل جوز گلپ ڈیڈر میں سٹور ہوتا ہے اور پھر بائل ڈکٹ کے تھرہو آپ کے small intestine میں چلا جاتا ہے اور فوڈ کو کیا کر دیتا ہے alkaline کر دیتا ہے یہاں پر ہمیں شوگر لیول کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور شوگر لیول کنٹرول کرنے کے لیے پینکریاز آ جاتا ہے پینکریاز میں انسولین سیکریٹ ہو رہی ہوتی ہے اور تین اس کے اندر چار انزائم ہو رہی ہوتے ہیں پیپسین ٹرپسین اور لیپاز اور امیلیز تو پیپسین کیا کرتا ہے پروٹین کو امینو سیڈ میں کنورٹ کر دیتا ہے اور لیپاز کیا کر دیتا ہے فیٹس کو فیٹی سیڈ میں اور جو امیلیز ہے وہ کاربو ہائیڈریٹس کو جو ہے گلوکوس میں کنورٹ کر دیتا ہے اور ہمارے سمال انٹسٹائن میں جتنی بھی ڈیجیشن ہوتی ہے مینڈیجیشن ہو جاتی ہے اور جو ہے اس کے نتیجے میں جو ہے آپ کا فوڈ ڈیجیسٹ ہو جاتا ہے اور الولی لائک سٹیکچر کے ذریعے سے آپ کے بلڈ کے اندر شامل ہو جاتا ہے آپ کچھ انڈیجیسٹیڈ فوڈ ہوتا ہے وہ انڈیجیسٹیڈ فوڈ جو ہے سمال انٹسٹائن میں چلا جاتا ہے ان میں سے وارٹر کو ایناس کے درہو ہم ایکسکریٹ کر دیتے ہیں اور اس پوری جو اس ماؤت سے لے کر آپ کے ایناس تک کی لیندھ ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں جی الیمنٹری کنال الیمنٹری کنال اور الیمنٹری کنال کی جو لیندھ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نائن میٹر آپ کی الیمنٹری کنال اسے کہتے ہیں اور اس کی لیندھ میرا خیال ہے یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا اس میں جتنے بھی کوئیسٹنز آتے تھے میں نے وہ بھی منشن کر دی ہیں اور میں امید کروں گا آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا